Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انسان کی ستر بیویوں سے شادی کی جائے گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مرد ان سب کی طاقت رکھے گا آپ نے فرمایا کہ مرد کو سو آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی اس پر میں آپ کو پہلے ایک درس پازاب تعلق سے دے چکا تو اسی طرح ایک حدیث میں حضرتِ حاطب ابنِ ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جنت میں مومن کی بہتر بیویوں سے شادی کی جائے گی ستر جنتی عورتیں ہوں گی اور دو دنیا کی عورتیں ہوں گی تو اب یہ بات واضح ہو گئی دونوں روایتوں کے سامنے کہ ایک میں بہتر کا ذکر ہے اور ایک میں ستر کا ذکر ہے تو جس میں ستر کا ذکر ہے اس میں صرف خوروں کا ذکر ہے اور جس میں بہتر کا ذکر ہے اس میں ستر تو ہو رہے ہیں اور ایکسٹر جو دو ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی گزار کر جنتی عورت کے طور پر جنت میں داخل ہوں گی تو البدور السافرہ میں امام سیوتی سے روایت کرتے ہیں حدیث ٹو تاؤن سیٹی ٹو کے تحت پھر ابنِ عساکر بھی روایت کرتے ہیں ابنِ سکن بھی روایت کرتے ہیں اور جو پچھلی روایت سے ستر بیویوں والی اس کو العقیلی نے روایت کیا ہے اچھا اب آ جائیں کہ یہ تو ایک جنرل معاملہ ہو گیا نا یہ تو سب کو عطا ہوں گی اب حضرتِ ابو سعید خدری والی جو روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ادنا جنتی کے بارے میں ارشاد فرمایا اچھا اب یہ ادنا جنتی جو ہے یہ ان لوگوں میں سے جو جنتی ویسے تو کوئی بھی ادنا نہیں ہے ہر جنتی عالی ہے اس کے درجے کی بات ہو رہی ادنا درجے میں کوئی جنتی ہے تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ادنا درجے جنتی انہ ادنا اہل جنتیوں میں سے ادنا درجے میں ایک جنتی ہوگا اللذی لہو ثمانون الف خادم ان اس کے اسی ہزار خادم ہوں گے واثنتانی وسبعون زوجتن اور بہتر بیویاں ہوں گی اور ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ نسب کیا جائے گا آپ سمجھنے خیمہ نمہ یہ گمبد نمہ چیزیں جو ہے نا خیمہ گمبد نمہ ہوگا قبے کی ذرا ہوگا اور اس کی لمبائی کیا ہوگی اس کی لمبائی ہوگی یہ ملک شام کا ایک شہر ہے جابیہ سیریا کا ایک سٹی ہے وہاں سے لے کے یمن کے کیپٹل تک دارالحکومت تک جو سنعا جس کا نام ہے تو جابیہ سے لے کے سنعا تک اتنا پڑا وہ ایک خیمہ ہوگا اور وہ لولو کا ہوگا یاقود کا ہوگا اس میں زبرجد ہوگا ان مٹیریل کا بنا ہو اور وہ جنت کے مٹیریلز ہوں گے تو ابن مبارک نے اس کو عزود میں روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے اسے روایت کی حدیث 2562 کے تحت اچھا اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تو وہ ہے نا کہ یہ تو سب سے لور لیول جنتی کا حال ہے تو آپ سوچیں جو ایسا ایسا لیول بڑھتا جائے گا تو کیا عالم ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو انہا ہر جنتی کو دو بیویاں اور بھی ملیں گی ان دو جنتی عورتوں کے علاوہ اب آپ کہیں گے یہ کونسی ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑے انصاف اور بڑے عدل کے ساتھ ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا اور ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا اس پر بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے درست دے چکا ہوں تو وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گئے انہوں نے اپنا جنت کا ٹھکانہ کھو دیا وہ تمام نعمتیں جو ان کے لیے جنت میں بنائیں گئیں تھی وہ بھی سب کھو چکے تو وہ جو دو بیویاں انہیں ملنی تھیں کہ اگر وہ جنت میں آ جاتے تو وہ بھی وہ کھو چکے تو اب وہ دو بیویاں کس کو ملیں گی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے ابن ماجہ کی روایت ہے یہ کتاب الزود میں باپ صفت الجنہ کے تحت حدیث نمبر 4-3-2-8 میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے تو اس کی بہتر ہوروں سے اور دو دو زخیوں کی میراز سے شادی کر دی یعنی بہتر سے مراد اس میں ستر تو وہ ہوریں اور دو وہ دنیاوی عورتیں ہیں یہ وہ بہتر کا سیغہ ہو گیا اور دو اس کو دو زخیوں کی میراز سے شادی کر دی جاتی ہے تو ان عورتوں میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتی ہوگی کہ اس کو کوئی جنتی مرد ملے اور مرد کا نفس کمزور نہیں ہوتا ہوگا یعنی اتنی کثیر و تعداد عورتیں ہوں گی اس کے باوجود وہ ان سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری بھی کرے گا اور اس میں کمزوری کوئی نہیں ہوگی تو دو زخیوں کی میراز کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ہے یہ ایکسپلینیشن اور سب کو سمجھ میں بھی آگئی ہوگی اور اس کو جو دو عورتیں جنت میں دی جانی تھیں اس دو زخی کو وہ اب مسلمانوں کو دے دی جائیں گی تو ادنا درجے کے جنتی کی بیویوں کی تعداد کے زمن میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے مثال کے طور پر امام احمد المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 10,945 حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے جنت کے سات درجات ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر اور بھی سب ڈیویزنز ہیں اچھا یہ چھٹے پہ رہتا ہوگا اور اس کے اوپر پھر سات پن درجہ ہوگا اور اس کے تین سو خادم ہوں گے تو کسی کے ہزاروں میں ہیں کسی کے سو میں ہیں اور اس کے سامنے روزانہ صبح و شام سونے چاندی کے تین سو پیالے کھانے کے پیش کیے جائیں گے ہر ایک پیالے میں ایسا ایسا ایسے قسم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہیں ہوگا یعنی ہر ایک جدہ کھانے ہوں گے ہر پیالے میں اور جنتی اس کے شروع میں ایسی ہی لذت پائے گا جیسے کہ آخر میں دنیا کے کھانوں کی طرح نہیں کہ پہلا نوالا تو بہت مزے کا ہوتا ہے اور دوسرا نوالا کم اور کرتے کرتے آخری نوالا تو بس آپ پلیٹ ختم کرنے کے لئے کھاتے ہیں اور جنتی اس کے شروع میں ایسی لذت پائے گا جیسے کہ آخر میں تو وہ یہ کہتا ہوگا کہ اے میرے رب اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں تمام جنت والوں کو کھلاوں اور پھلاوں کہ اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا ہو کہ وہ تمام جنتیوں کو اگر چاہے تو کھلا پلا دے اور وہ کہے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اور اس میں کمی بھی نہیں ہوگی اس کی حورنعین میں سے بہتر بیویاں ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک جو ہے اللہ نے اس کو اے حور والا حسن و جمال عطا کیا ہوگا اور وہ جو دنیا بھی عورتیں ہوں گی وہ تو خیر اس کی ملکہ ہوں گی جو مسلمت امام احمد میں روایت آتی ہے اچھا پھر وہ ساڑھے بار ہزار والی میں نے آپ کو روایت دی اور پھر لاکھوں ہوروں والی روایت بھی دی اور کرونوں اور عربوں والی ہوروں کی روایت بھی دی ہوروں کی شریز میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں ان میں سے ایک روایت یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن ابی آفیر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ البعثی والنشور میں آتا ہے حدیث 414 کے تحت کہ جنتی مرد کی پاس سہوریں ہوں گی اور چار ہزار ایسی ہوں گی جو ان کی دنیا میں کبھی شادی نہیں ہوئی تو کماریاں ہوں گی اور آٹھ ہزار وہ ہوں گی جو شادی شدہ رہ چکی ہوں گی اور اب اس کو عطا ہوں گی تو ایسے مقام والے جنتی بھی ہوں گی اور اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی آفیر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یزوجو کل رجل من اہل الجنت بی اربعت آلاف بکر وثمانیت آلاف ای منہ ومیت حورا فيجتمعنا في کل سبعت ایام فيقلنا بی اصوات حسان لم يسمعو الخلائق بمثلہن کہ جنتیوں میں سے ہر مرد کی چار ہزار باقرہ یعنی کواری آٹھ ہزار بانج اور اسی طرح جو ہے سو اسے جو ہے وہ ہوریں عطا کی جائیں گی جس سے اس کی شادی کی جائیں گی اور یہ سب ہر ساتھویں دن میں جمع ہوا کریں گی اور حسین آواز میں ترانہ کہیں گی اور اتنا حسین کے مخلوق نے اس طرح کا ترانہ پہلے نہ سنا ہوگا وہ کہیں گی کہ نحن الخالدات فلا نبید ونحن النعمات فلا نباس ونحن الراضیات فلا نسخط ونحن المقیمات فلا نضعن طوبہ لمن کان لنا وکان لہو صفت الجنہ ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہ مریں گی ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی خستحال نہ ہوں گی ہم راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی کبھی نکالی نہ جائیں گی خوشخبری ہو اس کے لیے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے تو بہرحال پھر انشاءاللہ تعالی اور تفصیلات پھر کبھی اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک ایسا درس تھا کہ جس کے اندر کچھ سوالات کے جوابات بھی تھے اور پھر مختلف روایات کو یہاں جمع بھی کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلی نشست میں اور تفصیلات میں بات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ